چپ کر سین تے موٹی ملسن سبر کریں تاہیرے پاگلہ وانگو رولا پامے نہ موٹی نہ ہیرے پاگلہ وانگو رولا پامے نہ موٹی نہ ہیرے اس شیر میں شائر اپنے سامنے بیٹھے ایک انسان جو عام انسان ہے اور نئی سوچ نئے دور نئی دنیا کا متلاشی ہے اس کو یہ بتاتا ہے کہ سنو زندگی کا مشاہدہ اس بات پہ گزرا ہے کہ اگر تم چپ کر جاؤ اپنے لفظوں کی تعداد کو کم رکھو اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر صبر کرو کم شکایتیں کرو تو پھر یاد رکھو تم چپ رہو گے کہ تمہیں وہ موٹی ملیں گے جو سمندروں کی گہرائیوں میں بڑی محنت کے بعد ملتے ہیں اور اگر تم وہ چپ کرنے کے بعد صبر کرو یعنی سامنے والے کو دل سے دعا دو اپنے دل کو مخلص رکھو صاف رکھو کالا اور بغض ہونے سے بچاؤ تو سنو اس دنیا کے مشہور زمانہ جو سب سے قیمتی پتھر سمجھا جاتا ہے وہ ہیرے ہیں پھر موٹی تو بڑی دور رہ جاتے ہیں پھر تمہیں ہیرے ملیں گے اگر صبر کرو گے اور دوسری لائن میں شاعر کہتا ہے کہ پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موٹی نہ ہیرے یعنی اگر تم روایتی ایک طریقے کو اپناتے ہوئے دوسروں سے شکایتیں شکوے رولے رونے ڈالو گے تو پھر ایک وقت آئے گا لوگ تمہیں بدنصیب کے نام سے جانیں گے اور تمہیں روتا ہوا ٹھکرایا ہوا گندہ برا کبھی نہ کبھی یہ بھی کہہ دیں یہ تو ہے ہی بدنصیب تو یہ اس طرح اپنے آپ کو پاگلوں کی طرح شور ڈالنے سے بہتر ہے کہ تم صبر کرو تاکہ تمہیں سس سے ہیرے ملیں اچھے لوگ ملیں جو صبر کرتا ہے اللہ ان کے سبب بناتا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ ما اس سابرین یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو پاگلوں کی طرح شور ڈالنے سے نہ تمہیں موتی ملیں گے اور نہ تمہیں ہیرے ملیں گے بلکہ تم اکیلے رہ جاؤ گے اس لیے کوشش کرنے چاہیے صبر سے کام لینا چاہیے شاعر اپنی شاعری کی اس لائنوں میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ صبر کرنے سے ہی تمہیں اللہ کی قربت اور اس زمانے میں عزت مل سکتی ہے وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے چپ رہو کھنیاں شور ڈالو تمہارے ہاتھ دوبارہ شیئر سنیے چپ کر سینٹ موتی مل سن صبر کریں تاہیرے پاگلہ وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے نہ موتی نہ ہیرے پاگلہzilla چپ کریں پاک کریں پاک کریں ہیرے پاک کریں چپ کریں چپ کریں